ہیلو ایسپرنٹس آئی ہوپ آپ سب کی پرپریشن اچھی جل رہی ہوگی جیسا کہ آر آر بی کے اگزام لگے ہوئے ہیں آر آر بی میں ہمارے دو سبجک آتے ہیں پریلیمز لیول پر کوانٹ اور ریزننگ تو آج ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پریلیمز لیول کی تو پریلیمز میں ہمارے آر آر بی کی پریلیمز کو کلیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ریزننگ کی تو ریزننگ کا پیپر کیا ہوتا ہے اس میں چالیس کوشن آتے ہیں اور آر آر بی ایک ایسا اگزام ہے جس کے کوشن بہت ایزی ہوتے ہیں ایزی ٹو موڈریٹ پیو لیول تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے موڈریٹ کے لیکن ایزی ہوتا ہے تو آپ کو دیلی کیا کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا بہت سارا ٹائم نکل چکا ہے اور اگزام ہمارے نزدیک آ چکے تو اب ہمیں اپنا ٹوڈو لیس بنا لینا چاہیے کہ آپ کو دیلی کیا کرنا ہوگا کس طرح سے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہوگا اور کتنا فوکس رہنا ہوگا تاکہ آپ کا یہ اگزام اچھے سے کلیر ہو جائے تو دیلی آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک سیکشنل موک ٹیس ریزننگ کا دینا ہوگا صبح اٹھو آپ کچھ بھی کرو اور ایک موک ٹیس ریزننگ کا دے دو بیس منٹ کی بات ہے آرام سے دے لو پھر اس کے بعد کیا کرو آپ اپنے پزلز کرو کیسے کرنا ہے جو جو کرنا ہے وہ آپ کو ایک ڈے میں کمپلیٹ کرنا ہوگا اب آپ اپنے حساب سے ٹائم اپنا مینج کر لو ٹھیک ہے کم سے کم پندرہ سیٹ آپ کو کرنا ہوگے پزل اور سٹنگ آرینجمنٹ کے کیونکہ پزل ہماری بیس نمبر کیا ہے کہ چار سیٹ آئیں گے پزل سٹنگ آرینجمنٹ مکس آتا ہے ٹھیک ہے جتنا امپورٹن پزل ہے اتنا امپورٹن ہمارے لئے مسلینیس بھی ہے مسلینیس کے کئی ٹاپک ہیں جو بہت ایزی ہیں بچے تران کر لیتے ہیں تران سات منٹ میں ساری مسلینیس ختم ہو جاتے ہیں سات سے آٹھ منٹ میں مسلینیس کوئی تف نہیں ہے یہ ہر لوگ ایزلی کر سکتا ہے فر اگزامپل سیلوکس انیکوالیٹی انیکوالیٹی تو بہت ہی ایزی بس دیکھنا ہے اور ٹک کرنا اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے دائریکشن انٹسٹینس یہ بھی اچھا ہے لیکن اس میں تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے یہ نہ ٹاپ ہے نہ ایزی لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے اس کی پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اچھے اس کی پرپریشن کریں پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم لوگ الفانومارک سریز کی یہ پانچ کوشن آتے ہیں نہیں تو تین کوشن آتے ہیں لیکن یہ آتے ضرور ہیں الفانومارک سریز بھی آتا ہے جیسے پدل ہمارا آنا کمپل سری ہوگی آج کل کے پیپروں میں بات کر لیتے ہیں بلڈ ریلیشن کی تو بلڈ ریلیشن آپ بہت اچھے سے کرو کبھی کبھی دو کوشن آجاتے ہیں کبھی کبھی ایک کوشن آجاتا ہے تو بلڈ ریلیشن میں اچھا کاسا فوکس بنا کے رکھنا ہے تو یہ بات ہو گئی ہماری مسلمیس کی جس میں کی ایک آت کوشن وہ والے ہوتے ہیں میننگفل ورڈز کرنا ورڈ فارمیشن تو ایک دو کوشن ایک کوشن آتا ہے ایک کوشن اس کا آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں موک اینالیسس کی آپ نے صبح ایک سیکشنل دیا تھا یا آپ نے جس ٹائم بھی سیکشنل دیا اس کے تھوڑی دیر بعد اپنا کام کرنے کے بعد اپنے ساری دوڑو لسکو فالو کرنے کے بعد انالیسس کرو کہ آپ نے کیا کرا ہے کیسے کرا ہے کونسا کوشن آپ کو نہیں آیا جو کوشن آپ کو نہیں آیا وہ پھر سے خود سے بننا ہو جو بھی کوشن آپ سے اس ٹائم نہیں ہوا ہے وہ آپ پھر سے کرو نیسے کہ میں نے بتا چکی ہوں یہ لیول پری کے آئے تو میں پری کے بارے میں بتا رہی ہوں ٹیک ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے Every time جوانس کی quans بہت بچوں اس میں weak feel کرتے ہیں ہر بچے ہی اس میں weak feel کرتا ہے کیسے کرتے کیا کرا کرے تو سب سے زیادہ important اگر quans میں کچھ ہے تو وہ ہے practice practice کرے بینے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہ quans کر سکتے نہ reasoning کر سکتے نہ english کر سکتے پر quans میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے practice بہت زیادہ کرنی ہوتی For example ہمیں simplification کرنا ہے اب ہم کیسے کریں جو میرا 28 seconds میں ہو جائے میرا پچیس سیکنڈ میں ہو جائے میرا بیس سیکنڈ میں ہو جائے اس کے لئے ہمیں پریکٹس کرنے کہ دیلی ملٹیپلکیشن آتا ہے انڈیویزن آتا ہے یہ پرسنٹیج معلوم ہے پر تب بھی ہمارا کوشن بہت لیٹ ہو رہا ہے تو یہ ہماری پریکٹس کی کمی ہے تو ہمیں اپنی پریکٹس کو بہت سٹرانگ کرنا ہوگا اتنا اچھا کہ ہمارے سمپلیفکیشن کے کلرک لیول پر آپ بات کرو تو پندرہ کوشن آتے ہیں جس کو ہمیں تراند پلیر کرنا ہے پندرہ کوشن ہمارے کھاتے میں آ جانے چاہیے یہ کسی طرح چھوٹنے نہیں چاہیے اس لئے اس لئے پریکٹس کر لو ارتمیٹک کے دست کوشن آتے ہیں جسے آپ کرو ارتمیٹک میں بھی کئی ٹوپکیں جو بچوں کو نہیں آ پاتے وہ سکپ کر دیتے ہیں ٹھیک لیکن سپلیفکیشن سکپ نہیں ہونا چاہیے ارتمیٹک ایسا کرو کی کم سے کم آپ کے آٹھ کوشن ایسی بن جائے بات کرتے ہیں ڈی آئیز کی ڈی آئیز بھی بہت ایمپورٹن ہیں جیسے ریزنگ میں پزار جائے ویسے ماس میں ہمارا ڈی آئیز ہے تو ڈی آئیز کو کمپلیٹ کریں اور ہاں سب سے ضروری بات تمہیں بتانا بھول گئی وہ ہے موک ٹیسٹ کونٹ کا موک ٹیسٹ سب سے پہلے ایک سیکشنل موک ٹیسٹ دے پھر اس کے بعد ایک کمپلیٹ موک ٹیسٹ دے کیونکہ سیکشنل اور کمپلیٹ موک ٹیسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے ریزنگ کا سیکشنل دو اس کا انیلیسز کرو کونٹ کا سیکشنل دو اس کا انیلیسز کرو یہ سیکشنل سیکشنل ہو گیا پھر دونوں کا 45 سیکنڈز والا کمپلیٹ موک ٹیسٹ دو اس کا انیلیسز کرو انیلیسز بہت ضروری ہوتا ہے اینالیسز کا بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اہی بعد سورسز کی یس سورسز پہ کاشک سر اڈہ 24 7 کا اپ آپ یوز کریں یا آپ ان کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں ریزنگ کی بات کرتے ہیں تو ریزنگ کی سور افسر ہیں اڈہ 24 7 پہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے امپورنٹ بات 100% آپ کے گارنٹی اگر آپ نے یہ چیز ایک پٹیکولر ڈے میں فالو کر رہے یہ میں پورے مہینے کا نہیں بتا رہی ہوں ایک دن میں آپ کو ایسا کرنا ہے کیونکہ جب آپ ایسا کرو گے تب ہی آپ کو کچھ ہوگا بات جیسے میں نے ریزنگ کی مسئلینیس کی بتائی آپ مسئلینیس ایک دن میں جتنے منچہ اتنے کرلو یا آپ پہ لے لیکن کم سے کم minimum minimum 40 question مسئلینیس کے آپ کو کرنے چاہیے کرنے چاہیے تو آپ 40 کیا 80 کرلو لیکن minimum میں بول رہی ہوں time کام ہے اور بھی بہت ساری چیزیں کرنے ہوتی test کرنا ہے تھوڑا rest لے رہا ہے ایسا نہیں کہ اسے پڑھو rest بھی لینا ہے اس سے آپ کا exam clear ہو جائے گا easily clear ہو جائے گا ہمیں top نہیں مارنا ہے ہمیں cut off clear کرنی ہے ٹھیک ہے smile دیتے ہوئے اپنی practice کرو اپنی preparation کرو اپنی exam پر focus کرو study کرو motivated رہو 100% آپ کا exam clear ہوگا smile ڈیتے ہوگا